مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کا سنگھرش کئی گناہ بڑھا دیا ہے روزانہ کی خریداری میں مہنگائی کا ڈنگ سہنے والے عام آدمی کے درد کو سرکاری آنکڑے بھی بڑھا رہے ہیں دراصل مارچ میں ریٹیل مہنگائی در فروری کے 6.05% سے بڑھ کر 6.95% کے 17 مہینے کے اچھتا مستر پر پہنچ گئی ہے جبکہ مارچ 2021 میں ریٹیل مہنگائی در 5.52% تھی پیتے مہینے کھانے پینے کے سامان کے مہنگائی 5.85% سے بڑھ کر 7.68% ہو گئی ہے حال ہی میں ربی آئی نے بھی مونیٹری پولیسی کمیٹی کی بیٹھا کے بعد مہنگائی در کے انومان میں اضافہ کیا تھا On the food price front, a likely record rabbi harvest would help to keep domestic prices of cereals and pulses in check Global factors such as loss of wheat supply from the Black Sea region and the unprecedented high international prices of wheat could however put a floor under domestic prices of wheat Supply shortages which could also have a spillover impact on poultry, milk and dairy product prices آئیے اب دیکھتے ہیں کہ آپ کی رسوئی کا بجٹ بگاڑنے میں پیتے مہینے کس کس سامان کا ہاتھ رہا ہے مارچ میں کھانے کے تیل کے دام سب سے زیادہ 18.79% بڑھے ہیں جبکہ سبزی 11.64%, میٹ اور مچھلی 9.63%, کپڑے اور فوٹویر 9.4% بڑھے ہیں مسالوں کے دام ساہے 8%، کیول ان لائٹ 7.52%, سوفٹ ڈرنک 5.62% اور اناج 4.93% مہنگا ہوا ہے اس کے علاوہ دودھ 4.71%, دالیں 2.57%, پھل 2.54%، انڈا مارچ میں 2.44% مہنگا ہوا ہے جانکاروں کا بھی ماننا ہے کہ مہنگائی کے بڑھنے سے اب کاروبار پر اثر ہونے لگا ہے خاص کر ایم ایس ایم ایس سیکٹر تو مہنگائی کے بوجھ تلے سنگھرش کرنے کو مجبور ہے لمبے سمی کے بعد پٹری پر لوٹے ریٹیل سیکٹر کو بھی مہنگائی پریشان کر رہی ہے ریٹیلرز کا کہنا ہے کہ جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے اس سے منافع پر دباؤ پڑھنے کے ساتھ ہی پکری گھٹنے کا بھی ڈر بڑھ گیا ہے ایسے میں اب ساری نظریں سرکار پر ٹکی ہیں کہ وہ کس طرح سے حالات کو قابو میں کرنے کے لیے قدم اٹھاتی ہے آج تک پیو